اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو فرسلی ہم قویسن کو ریڈ کرتے ہیں قویسن میں بتایا گیا ہے گھرنٹیڈ آرلی دیئیٹ ان آ کمپنی اس ایٹ انڈ دا سٹینڈر آوٹپوڈ اس فکس فور دا منت آف ستمبر اس ٹو تھاؤزرن آر یہ سٹینڈر ہے یہ سٹینڈر رکھ دیا ہے جو ورکر اس سے زیادہ پروڈکشن کرے گا تو اس کو کمپنی وہ پے کرے گی یہ 100% ایفیشنسی ہے یہ 100% ایفیشنسی ہے اور یہ سٹینڈر ڈیٹ ہے یہ ہے جی گرنٹیڈ آرلی دیئیٹ اس پیڈ وید آو دا پریمیم اور بونس دوز ورکر ہو شوڑ او شو اپ ٹو ایٹی پرسنٹ آف دا ایفیشنسی جو ایٹی پرسنٹ ایفیشنسی شو کریں گے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو تھاؤزنڈ ہندر پرسنٹ ہے تو جو ٹو تھاؤزنڈ کا ایٹی پرسنٹ تک ایفیشنسی شو کریں گے ان کو ہم بونس پے کریں گے اس کے بعد گیا ہے ابو ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ہے جو ابو ہوگا is a bonus of 1% is paid جتنے پرسنٹ اوپر ہوگا یعنی کہ ہر ایک پرسنٹ پر ایک پرسنٹ انکریز کے ساتھ ایک پرسنٹ پے کریں گے اس کا مطلب دوبارہ سمجھ لیں ابو ایٹی پرسنٹ ایک پرسنٹ پے کیا جائے گا جتنے پرسنٹ ایفیشنسی انکریز ہوگی اتنے پرسنٹ ہم ان کو ایکسٹر پے کریں گے پانچ ورکر ہیں یہ ان کے آرلی انہوں نے کام کی ہیں اور یہ انہوں نے پروڈکشن کی ہے ٹوٹل ورکر کی انڈنگ نکال لیں ہم نے اور اس کے بعد ان کے آرلی ریٹ بھی نکال لیں ہم نے تو کوئیسٹن کو شروع کرتے ہیں میں نے ایک پرپورمائز کا بنا لیا ہے سب سے پہلے ورکر دیکھیں ہمارے پاس ہیں جی اے بی سی ڈی اینڈ ای یہ پانچ ورکر ہیں اور ان کی پروڈکشن بھی کوئیسٹن میں بتائی گئی ہے ون تھاؤزنٹ اس نے پروڈیوس کیا ہے اس نے اٹھانہ سو یونٹ پروڈیوس کیا ہے اس نے ٹو تھاؤزنڈ یونٹس ٹو ہنڈرڈ یونٹس پروڈیوس کیا ہے اور اس نے ٹو ہنڈرڈ یونٹس پرسنٹیج اور ایفیشنسی کیسے نکالنی ہے یہ یہاں پہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ پرسنٹیج اور ایفیشنسی کیسے نکالنی ہے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ در میں لکھ دیتا ہوں پرسنٹیج اور ایفیشنسی آپ نے یہ جو انہوں نے پروڈکشن کیا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اپنے سٹینڈرڈ پہ سٹینڈرڈ پہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اس کو پھر ملٹیپلائے آپ نے کر دینا ہے ہنڈڈ کیا تھا دیکھیں پروڈکشن کتنی کیا ہے اس نے یہ ہمارے پاس آگی جی پروڈکشن پان تھاؤزنڈ سٹینڈڈ کیا ہے ٹو تھاؤزنڈ ملٹیپلائے بھائی ہنڈڈ تو یہ اس نے کیجی اس کی ایفیشنسی فیفٹی پرسنٹ ہے اس کے بعد اٹھانہ سو یونٹ پر ڈیوز کی ہیں اس کو بھی ڈیوائیڈ کریں گے ہم ٹو تھاؤزنڈ پہ اور ملٹیپلائے کردھتے ہیں ہنڈڈ سے اس کی ایفیشنسی کو نینٹی پرسنٹ ہے تو اس کی ٹو تھاؤزنڈ ہے اس کی پرسنٹ ہے یہ ہمارے پاس ہنڈڈ پرسنٹ آگا اس کے بعد ٹو تھاؤزنڈ کی משement तو تھاؤزنڈ ملٹیپلائے بھائی ہنڈڈ تو اس کی ایفیشنسی ایک ٹین پرسنٹ آگا اور اس کے بعدquinho ٹو تھاؤزنڈ ملٹیپلائے بھائی ہنڈڈ تو اس کی 120% ہمارے پاس افیشنسی ہے اب پریمیم کتنا پے کرنا ہے دیکھیں اس نے کہا تھا 80% اباب والے کو پریمیم ہم پے کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس کی 50% ہے تو اس کو ہم نے کوئی پریمیم پے نہیں کرنا اس کو چھوڑ دیں اس کا 80% ہے کتنا اباب ہے یہ 10% اباب ہے اس کو 10% ہم پے کریں گے یہ کتنا ہے 80% سے اوپر یہ 20% ہے اس کے بعد یہ 30% اباب ہے اور یہ 40% اباب ہے اب گرانٹی ڈڈننگ کیسے نکلے گی آپ نے کیا کرنا ہے کتنے گھنٹے کام کیا انہوں نے 200$ کام کیا سب نے ملٹیپلائی اس کو کرتا ہے آپ نے only rate کیا آپ کا 8 تو یہ آجاتا ہے یہ مارکہ 1600 1600 1600 1600 اب پریمیم کس طرح کلکلیٹ ہوگا چونکہ اس کا کوئی پریمیم اس کو ملنا نہیں ہے اس کو بھی سکیپ کرتے یہ اسی کا یہ آپ نے 10% لے لانا تو 160 روپے پریمیم 20% لے لانا 320 روپے پریمیم 1600 کا 30% اگر لیتے ہیں تو 400 اسی روپے پریمیم آ گیا اور 1600 کا اگر آپ 40% لے لیتے ہیں تو 640 روپے پریمیم اب ٹوٹل کرنا ہے ان دونوں کو ٹوٹل کرتے جائیں گے تو یہ مارکہ 1600 آ گیا یہ مارکہ سیونٹین سکسٹی آ گیا یہ مارکہ 1920 آ گیا یہ چار ہزار سوری دو ہزار اسی روپے بننے ہیں اور یہ مارکہ بائیس سو سوری یہ چھے سو چالیس ہے سوری بائیس سو چالیس ٹھیک ہے جی اب انڈنگ پر اور نکالنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے سب نے کتنے گھنٹے کام کیا ہے 200 اور تو اس کو آپ نے 200 پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو یہ مارکہ ایٹ آ جیگا سیونٹین سکسٹی ڈیوائیڈڈ بائی 200 یہ 8.8 آگیا اس کے بعد 1920 ڈیوائیڈ بائی 200 یہ مارکہ پاس 9.6 آگیا یہ آگیا 2080 ڈیوائیڈ بائی 200 یہ مارکہ 10.4 آگیا اور اس کے بعد لازٹ ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی 211.2 آگیا یہ مارکہ پاس ان کی ڈیوائیڈ بیجز تھا ٹھیک ہے جی یہ ایسان سا ایک سیمپل کوئیسن تھا ٹھیک ہے اس کو آپ نے ریپیٹ کار لنا ہے کوئی پرابلم آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا پرڈکشن پرسنٹیج جو ایفیشنسی کا فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پرسنٹیج جو پریمیم کیسے نکلے گا جتنے پرسنٹ آپ سٹینڈرڈ سے ابو ہیں 80% سٹینڈر تھا اس سے جتنا ابو ہے وہ اس کا پریمیم آ گیا اس کے بعد آپ نے اس کی گرنٹیڈ بیجز لکھ لیں پریمیم گرنٹیڈ پر جس پر پرسنٹیج اپلائی کریں گے تو پریمیم آ گیا پھر گرنٹیڈ اور پریمیم کو ایڈ کیا تو ٹوٹل آ گیا اور اگر اس نے اولی ریٹ مانگا ہو تو اس کو آپ نے جتنے گھنٹے کام کی اس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اولی ریٹ آ گیا امید ہے آپ کو سمجھ لگتے ہوگی کوئی پرابلم آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں دائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا